اسلام علیکم ڈکن کرائم نیوز میں آپ سب کا خیر مکتم ہے آج مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے مسلمانوں کی اخلیتوں کے مسئلے کے حل کے لیے ڈسمبر 12 سے اندرہ پاک کے سامنے دھرنا چوک پر ریلی بھو کرتال کی اجازت کے لیے سینٹرل زون ڈیپیوٹی کمیشنر آف پولیس ایم راجس چندرہ آئی پیس کے پاس درخواست جمع کروایا اور بہو جن سماج پارٹی لیڈر عبرار حسین آزاد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوری تفتیش پیش کی ایسی او تازہ خبروں کے لیے ہمارے چانل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں پوری تفصیلات ڈکن کرائم نیوز پہ اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا خیردین صوفی صاحب کی صدرات میں چل رہی ہے آپ ایک 73 سالہ شخصیت جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور عوام کی جو استماعی عوام ہیں آج بھی مسلم مسائل سے غافل ہے آج ضرورت ہے کہ ہم عوامی مسائل کے لیے ایک جگہ جمع ہو بارہ تاریخ کے دن اندرہ بارک دھرنا چھوک پہ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کا تمام سیاسی جماعتوں ملی اور تمام دیگر تنظیموں کے ساتھ میں استماعی دھرنے کا منظم کیا گیا ہے جہاں پہ اوقافی معاملات میں حکومت سے مطالبات یا مسلمانوں کو جرکار ہے ان تمام کی جو ہے نا اس سمت میں لے کر چلنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا اس سال بار میں بالخصوص نوجوانوں کو اس بات کی ترقیب دی جاتی ہے کہ آئیے کم سے کم اپنی ذات کے لیے نہیں خام کے لیے کچھ وقت نکال لیے اور اس دھرنے کو کامیہ بنائیے اور یہ تمام یہاں پہ اپنی انفرادی سیاست کو بازو رکھ کر کے اس پروگرام میں آنے کی ضرورت ہے اور اس پروگرام کے لیے ڈاکٹر آر ایس پریبین کمار صاحب سے رجوع کیا گیا ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں آنے کا وعدہ کیا ہے تو ہم دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ہم دلخواست کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا صرف یہ مسلمانوں کے لیے اپیل نہیں ہے تمام خوموں کے لیے اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے مسائل کو اٹھائیے اب آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے ہم مل جل کر اس ملک کو جو ہے نا سنیرا بنائیں گے خدا حافظ دھرنا چوک پر ہوگا اندرہ پار کے سامنے ہوگا بارہ ڈسمبر کو دس بجے سے انشاءاللہ یہ دھرنے کا آغاز ہوگا اور اس دھرنے میں ہمارے شہر اور تلنگانہ کے دینی ملی سماجی اور تمام سیاسی جماعتیں انشاءاللہ او تالہ اس دھرنے میں شریک رہے گی اور سم مل کر حکومت کو دونہ مجبور کریں گے انشاءاللہ